ایرسٹوٹل نے ڈکبات کی کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہے سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے آواز بلاند کریں گے یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو تبکے ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے نمبر ون جو بزدل ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتوار ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا کوفا کے لوگ ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں لیکن کوفا کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو سانیہ تھا وہ ہونے دیا اور ہمیشہ پشتائے اور دوسرے خود غرض اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن میں کہوں کہ میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا میں تو انجوئی کر رہا ہوں میری زندگی آسان ہے یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی الیٹ کا ہے وہ سوچتے کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں یہ جو خوف کا خدا ہے یہ جو بت ہے یہ سب سے خوفناک بت ہے اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے موسیقا موسیقا